عوض بللہ امنی شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ انفو ٹی وی کی معزز دوستو السلام علیکم تمام آنے والے دوستوں کو محمد وسیم مرزا کی جانب سے خوش آمدید آج ہم بات کریں گے مولانا روم کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ تریر کے بارے میں میری دکان میں نہ جھاڑو ہے اور نہ چھلنی مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے بھی اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے مولانا روم اپنی ایک مسنوی میں ایک حکایت بیان کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں کہ ایک بڑے میاں جی جو کوئی اسی نوے سال کی عمر کے ہوں گے ہاپتے کانپتے ایک سنار کی دکان میں پہنچے اور کہنے لگے ارے میاں زرگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی ترازو دے دو مجھے یہ سونا تولنا ہے سنار نے جواب دیا بڑے میاں میں معذرت خواہ ہوں میرے پاس چلنی نہیں ہے بڑے میاں نے حیرت سے کہا یہ کیا مزاک ہے میں تجھ سے سونا تولنے والا ترازو مانگ رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چلنی نہیں ہے واپ بھلے مانس مجھے چلنی نہیں ترازو درکار ہے ترازو سنار نے کہا کبلاوہ کعبہ بلکل سچ کہہ رہے ہو میری دکان میں جھاڑو بھی نہیں ہے بڑے میاں گناہ کر بولے لاہول والا قوتہ یہ جھاڑو کہاں سے آگئی بھائی مجھے ترازو چاہیے اگر ممکن ہو تو مہر مانی کر کے انعیت کر دو خام خام بہرہ بن کر پلٹی سیدھی متھاں کو سنار نے کہا حضور میں نے آپ کی بات بڑی اچھی طرح سنی ہے خدا نہ خواستہ میں بہرہ ہوں نہ دیوانا کہ آپ زمین کی پوچھیں اور میں اسمان کی کہوں اصل بات پر شاہد آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بندہ پرور آپ کے پاؤں کبر میں لٹکے ہوئے ہیں آپ خود سوک کر لکڑی ہو رہے ہیں ہاتھوں اور گردن میں ماشاءاللہ راشا بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ کچھ برادہ ہے اور کچھ چورا ہے پھوز ڈلی نہیں ہے اس لیے یہ ضرور ہوگا کہ تولتے ہوئے آپ کا ہاتھ کانپے گا اور سونے کا برادہ زمین پر گر جائے گا پھر آپ فرمائش کریں گے بھائی ذرا جھاڑو انعائد فرمائیں تاکہ میں یہ برادہ اکٹھا کروں جب جھاڑو سے دھول مٹی جمع کریں گے تب فرمائیں گے اب چھلنی کی ضرورت ہے تاکہ خاک چھان کر سونا الگ کر سکوں میری دکان میں نہ جھاڑو ہے اور نہ چھلنی اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کے کام کا انجام دیکھ کر اپنا جواب آپ کی خدمت آلیہ میں ارز کر دیا ہے بہتر ہے آپ کسی اور سے ترازو مانگ لیجئے مولانا روم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عزیز اس سنار سے خود اندیشی کا سبق حاصل کر جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بسارت سے محروم ہے اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دراندیش دانشمند ہے ایسا شخص آخر میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا تو دوستو ہمیں بھی کسی کام کے شروعات سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کار اس کا انجام کیسا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شروعات میں کام تو شروع کرد لیں لیکن آگے چل کر ہمیں کسی بڑے نقصان یا کسی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ وہ جلد ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ